انتخابی دنگل کا پہلا مرحلہ مکمل کاغذات نامزدگی جمع ساوک صدر آسیب علی زرداری نواب شاہ سے انتخابی عمل کا حصہ نواز شریف نی ایک سو تیس اور نی ای پندرہ ایفٹا بعد سے میدان میں اتریں گے شہباز شریف لاہور اور کراچی سے امیدوار بلاول بھٹو زرداری نے نی ایک سو ستائیس لاہور لڑکانہ اور کمبر شہد آفکورٹ سے کاغذہ جمع کرائے مریم نواز لاہور اور سرگوزہ سے قسمت آزمائی کریں گی سیورا جی ایو آئی مولانا فضل الرحمن کے ڈی آئی خان اور پیٹین سکھ آخذات نامزدگی جمع جانگی ترین ملتان اور لودھران علیم خان این اے 119 لاہور حمزہ شہباز نے این اے 118 اور پی پی 147 سکھ آخذات نامزدگی جمع کرائے خالد مقبول صدیقی کراچی کے تین حلقوں جبکہ محمود خانہ چکزائی این اے 266 چمن سے انتخابی دنگل میں اتریں گے نون لگی رہنمائی سنقبال ناروال خرم دستگید گجرامالہ رانہ تنویر حسین شیخ پورا خجاسف سیالکورٹ ساد رفیق لاہور سے الیکشن لڑیں گے سراج الہکل اور دیر اور خرشید شاہ سکھر سے الیکشن لڑیں گے کافزات کی سٹوٹنی آج سے شروع امیدوار تین جنبی تک افیل دائر کر سکیں گے ملک بھر میں پولنگ آٹھ پروری کو شیٹی ہوگی پہلے نارا تھا مجھے کیوں نکالا اب ہوگا مجھے کیوں بھلایا چیئرمن ویبلز پارٹی نے مخالفین کو نشانے پر لے لیا کہا کہ اپنے زور پر الیکشن لڑ رہے ہیں کسی سے اتحاد نہیں سب اکٹھے ہو کر ہمارا مقابلہ کریں بلاول بھٹو کا چہلیں سائفر کیس کی عدالت تحقیقات کا بھی مطالبہ کہتے ہیں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ چکے اب عوامی حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی کے پاس دو ہی راستے ہیں یا وہ عوام سے معافی مانگے ان شہیدوں کے خاندانوں سے معافی مانگے جن کے جذبات اس نے مجرور کی ہیں ان مفروروں کو پیش کرے جن کو اس نے بنا دی ہوئی ہے تو یہ سب کاروائی ختم ہو جائیں گی پی ٹی آئی کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں سابق چیئرمن پی ٹی آئی عوام سے معافی مانگے اور مفروروں کو عدالت میں پیش کرے رہنمہ مسلم لیگ نون ایسن اقبال کا مطالبہ لیول پلائنگ فیلڈ کو آگ پی ٹی آئی نے نو مائی کو خود لگائی ان کا خیال تھا کہ پلائنگ فیلڈ ان کی جاگیر ہے پرم دستگیر کی تنقید رانہ تنویر حسین نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کو پاکستان مخالف قوتوں کا ایجنٹ قرار دے دیا سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست جاری پارٹی سرباہن کے فہرست سے بانی پی ٹی آئی کا نام اٹھا دیا گیا الیکٹین کمیشن نے تحریک انصاب کو بغیر قیادت کی ظاہر کر دیا پرویز خٹک کی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بیوط اور سیاسی جماعت فہرست میں شامل دوسری طرف انتخابی نشانات والی فہرست ویب سائٹ سے اٹھا دی گئی تیرہ جنوریک امیدواروں کو انتخابی نشانات لوٹ کی جائیں گے نگران وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کے ملاقات پنجاب میں سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال صوبے میں تعمیر و ترقی کے منصوبوں اور دیگر امور پر بھی بات چھی سپریم کورٹ ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم چیف جسٹس قاضی فائدیسہ اور دیگر ججز کے خلاف مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے ایکاؤنٹس ملوث نکلے ججز کے اہل خانہ کو ائرپورٹس پر چیکنگ سے مستثنہ قرار دینے سے مطلق پرانے خط کو منصوبہ بندی سے استعمال کیا گیا چند سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے بھی مقصود سیاسی جماعت کے ٹارگیٹڈ ایجنڈے کو آگے بڑھایا سہونی ریاست کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام زاری چوبیس گھنٹے میں وزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد اکیس ہزار تک پہنچ گئی آٹھ ہزار سے زائد بچے اور چھ ہزار سے زائد خواتین بھی شامل اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کو غزہ کا علاقہ خالی کرنے کی دھمکی اسرائیلی بمباری سے غزہ میں موجود پانچ اسرائیلی ارغمالی بھی مارے گئے ہماس کی جوابی کا اروایہ بھی جاری مزید تیرہ اسرائیلی فوجی حلاق غزہ میں جنگ بندی کا اختیار امریکہ کے پاس ہے امنسٹر انٹرنیشنل نے واضح کر دیا ترجمات کے کہنا ہے کہ قتل عام اور عالمی خوانین کے خلاف وردیاں صرف امریکہ روک سکتا ہے اسلامتی کانسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے سیکرٹی جنرل اقوام تعداد کا کہنا ہے کہ غزہ میں متعدد سطاف فرکان جبری انخلاف اور مضبور ہیں پنجاب نے اپنی ہشری میں پہلی دفعہ ایک روڑ لائسنس اس سال میں ابھی بنا کے نکل گئے ہیں منصوبے کمپلیٹ کیے بلکہ ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کیے ورنہ ٹائم سے سال سال دو دو سال آگے جاتے تھے اور اس کے بڑے نقصانات بھی تھے سارا کچھ تھا لیکن یہ سارا کریٹ ٹیم کو جاتا ہے محسن سپیڈ سے تعمیر و ترقی کے منصوبے چاری وزیر اللہ پنجاب کا 31 جنری تک 27 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کا اعلان محسن اقوی کا لاہور میں شادرہ چاک کا دورہ سڑکوں پارکس اور میٹرو برس سرویس کے ٹریک جلز مکمل کرنے کا حکم میڈیا سے گفتگو میں وزیر اللہ محسن اقوی نے واضح کیا کہ سیاست میں آنے کا نہیں واپس جانے کا ارادہ ہے ٹیم آفیس کا خرشہ خود اٹھا رہے ہیں بزلی کا بل ایک تہائی کم ہو چکا میں اور میرے وزراء اور مشیر تنفاہیں نہیں لیتے مزیر اللہ پنجاب کے سہت کے شعبے میں انقلابی اقدام فالس کے بریزوں کو 24 گھنٹے میں علاج کی سہولت میں اثر ہوگی صبح کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پندرہ ہسپتالوں میں فالس کے علاج کے لیے فرائمری سٹروک سینٹر بنا دیئے گئے لاہور کے پانچ اور صوبے کے دیگر دس ہسپتالوں میں جدید فالج مراقص قائم محسن نکوی امامی ریلیف کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے بھی لیے بھی سرگرم زیر تکمیل منصوبوں کی مانٹرنگ کے لیے وزراء اور افسروں کو ذمہ داریاں سامتیں وزیر اللہ پنجاب محسن نکوی کے لاہور کے لیبرٹی خدمت مرکز کا دورہ بہترین انتظامات پر شہریوں کا وزیر اللہ پنجاب سے اظہار تشکر محسن نکوی کا تھانہ اسلام پورا لاہور کا بھی دورہ پرانی امارت پر انڈیسکا اور تھانے کی خلاب حالت پر اظہار تشویش وزیر اللہ نے 31 دسمبر سے پہلے تھانے کو نئی امارت میں شفٹ کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی حوالات میں بند ملزمان سے مقدمات سے متعلق بھی پوچھا ملت کا پاس صباح ہے محمد علی جنہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے بنایا جا رہا ہے عظیم قائد کی انتھاک جد و جہد سے وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا ملک بھر میں خصوصی تقریبات اور سمینارز کا انعقاد عظیم قوم کے عظیم قائد کی خدمات پر روشنی ڈالی جائے گی کرسمنس کا تحرم دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج کرسمنس بنا رہی ہے مکانات اور گرجہ گھروں کو رنگوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا وزیر اللہ پنجاب کی مسیحی برادری کو مبارک بات کیتھرڈرل چرچ لاہور میں کرسمنس کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت وزیر اللہ پنجاب موسیٰ نقوی نے کہا کہ اقلیتوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے جڑا مالا واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جڑا مالا واقعہ جو واقعہ ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے آج ان کے متاثرین جو جن کے گھر کو نقصان ہوا جن کے چرچز کو نقصان ہوا ہمارے بھائیوں کے ہم نے کوشش تو کی کہ ان کے چرچز کو بھی فوری طور پر رسٹور کر دیں جن کے گھر جلے ان کو بھی فوری طور پر اومیڈیٹ کر دیں اور انگلیش فوٹبال کلیب منچسٹر یونائٹڈ کی درینہ ڈیل ہو گئی سرجم ریڈ کلیف نے ایک شاریہ تین ارب پاؤنڈ میں پچیس پیسد شیئرز خرید لیے گیم کے آپریشنل چارج سنبھلیں گے موسیقی